بجٹ میں عام انتخابات کے لئے رقم مختص کر دی ہے تو الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اسحاق ڈار اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عام انتخابات کے لئے رقم مختص کر دی ہے تو الیکشن وقت پر ہونے چاہیے حصیلات کے مطابق وفقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے کسی نمائندے نے الیکشن تاخیر سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا جو مات نے بیان دیا ہے تو ان کا اپنا بیان ہوگا بجٹ میں عام انتخابات کے لئے رقم مختص کر دی ہے رقم مختص کر دی ہے تو انتخابات وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹیمی قوت ہے اب معاشی قوت بھی بننا ہے پھر کیا تھی کام ہوں گے تو محشت کا پہیا چلے گا وزیر خزانہ نے بے واضح کیا کہ پاکستان ڈیپولٹ نہیں کرے گا ڈیپولٹ کی رٹ لگانے والے خود اس طورتحال کی ذمہ دار ہوں گے جی ڈیپی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگلے مالی سال میں ساڑھے تین فصد جی ڈیپی کا حدف بہتسانی اثر حاصل ہو جائے گا ای ایم اپ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈیپی ساڑھے تین فصد رہے گی حکومت کے کل اخراجات چودہ ہزار چار سو ارب روپے ہیں آمدن کا حدف نو ہزار دو سو ارب روپے مقرر کیا گیا ہے بجٹ کے عدد وشنمار حقیقی اور قابل عمل ہے اس حوالے سے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کیا جائیں گے اس حاقڈار نے کہا ہے کہ پوسٹ بجٹ میڈیا ٹاک مقصد ابحام دور کرنا ہے نجی شعبہ ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے بجٹ کے بعد ایف بی آر میں دو کمیٹیا بنائی جا رہی ہے چیئرمین ایف بی آر بزنس اور ٹکنیکل کمیوٹو کا آج اعلان دھونوں کمیٹیا پیر سے کام شروع کریں گے بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کریں گے کمیٹیا بجٹ منظوری تک کام کرتی رہے